بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفید اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک دیئی دوستو یہ ایسپا روٹر آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد کمپنی کا ہے اور اس کی باڈی جو ہے اس کی یہ موٹر بلکل جال چکی ہے تو اندر اس کا جو پیپر ہوتا ہے لیدر ہوتا ہے وہ پگل چکا ہے اور اس کی باڈی کھول نہیں رہی تو اس کو جو ہے ہم گیس لنڈر کے اوپر جو ہے گرم کریں گے باڈی کو اچھے طریقے سے اس کے بعد جو ہے اس کی باڈی کو ہم نکالیں گے کیونکہ جب موٹر جلتی ہے ہیٹ ہوتی ہے تو جو اندر جو سفید لیدر ہوتا ہے پلاسٹک والا جب وہ پگلتا ہے تو اس کا روٹر اور جو اس کا سٹیٹر ہے آپس میں چپک جاتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اس کو یہ جام ہو چکی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ہم سلنڈر کے اوپر جو ہے اچھے طریقے سے گرم کریں گے ہیٹ دیں گے اور ہیٹ دینے کے بعد جو ہے ہم اس کو بہر نکالیں گے اور اس کے بعد جو باڈی کے اندر سٹیٹر ہے اس کو بھی نکالنے کے لیے اچھے طریقے سے اس کو ہیٹ دینی ہوگی اور آپ ویڈیو میں مکمل جو ہے ویڈیو کو دیکھیں گے اس کا طریقہ کار جو ہے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ایسپا روٹر ہیں نئے جو آئے ہوئے ہیں تو اس کی موٹر جو ہے کھولنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اسے نیچے چوٹ لگائیں گے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی باڈی جو ہے گرم ہو چکی ہے تھوڑا سا اس کا جو لیڈر اندر چپکا تھا اس کے روٹر کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سفید سفید جو ہے لیڈر کی جھریاں پڑی ہوئی ہیں تو وہ پگلا ہوا جو لیڈر ہے اس کے اوپر چپکا ہوا ہے تو تھوڑا سا گرم کرنے سے موٹر جو ہے کھول چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے موٹر کے باڈی کے اندر جو سٹیٹر ہے اس کو وینڈ کرنا ہے اور سٹیٹر کو نکالنے کے لیے ہم جو ہے باڈی کو اچھے طریقے سے گرم کریں گے اور سلنڈر کے اوپر اسے گھما گھما کے ہم رکھیں گے چاروں طرف سے جو ہے اس کے باڈی جو ہے اچھے طریقے سے گرم ہو جائے اور سٹیٹر کو نکالنے کے لیے ہمارے پاس یہ ایک پیٹر انجن کی ایک سلیپ ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم باڈی کو رکھ کے اسے چوٹ لگائیں گے اور یہ سٹیٹر جو ہے آسانی سے نکل جائے گا یہ گرم ہے باڈی تو اس کو بہر پکڑنے کے لیے ہم ایک گتے کا ٹکڑا جو ہے اس سے آپ پکڑ سکتے ہیں یا کوئی موٹا کپڑا بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو نیچے ہم اسے ہلکی ہلکی جو ہے چوٹ لگائیں گے تو اس کا سٹیٹر جو ہے نکل جائے گا اگر باڈی کو مزید زیادہ گرم کیا جائے تو آسانی سے بھی نکل سکتا ہے لیکن ہم نے اسے تھوڑا سا کم گرم کیا تھا لیکن پھر بھی اس چوٹر جو ہے بہر اس کا نکل چکا ہے اور دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہمارے چینل کو اور ساتھ ہی جو بہر لیکنگ بٹنا اسے لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہم آپ کے لئے کوئی بھی اچھی اور معلوماتی نئی ویڈیو بنائے اس کا جو نوٹفیکشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو دیکھتے رہیں انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حادر ہوں گے